اسلام علیکم ناظرین آج انیس نومبر دو ہزار اکیس ہے اور ناظرین یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ دو مہینوں سے چند صحافیوں چند انکرز چند تجزیہ کاروں اور پی ڈی ایم میں شامل اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں نے ایک ماحول بنایا کہ امران خان صاحب کی حکومت کو نومبر یا دسمبر تک بہر صورت گھر بیج دیا جائے گا اور ناظرین درمیان میں ایک ایسی فضاء بھی قائم کر دی گئی کہ واقعہ تن تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ امران خان صاحب شاید پریشر میں آ گئے ہیں لیکن امران خان صاحب دو مہینوں سے اس صورتحال پر نظر رکے ہوئے تھے اور اچانک پلٹ کر ان کے اوپر ایک وار کیا ہے ناظرین سترہ نومبر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا جس میں ایک طرف تمام کی تمام اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں تھی اور دوسری طرف امران خان صاحب تھے اور ان کی اتحادی جماعتیں تھی ناظرین امران خان صاحب نے ایک ایسا وار کیا ہے اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں پہ اور ان کے تنخواہ دار انکرز صحافیوں اور تجزیہ کاروں پہ کہ اب وہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے بلکہ اب پی ڈی ایم میں شامل نون لیگ پپرس پارٹی اور جی وائی ایف نے ایک بار پھر ایک دوسرے پہ حملے کرنا شروع کر دیئے ہیں ناظرین خرشید شاہ صاحب جو حال ہی میں جیل سے رہا ہو کے آئے ہیں اور تحریک انصاف کی حکومت میں سب سے زیادہ اگر کسی نے جیل میں وقت گزارا ہے تو وہ خرشید شاہ صاحب ہیں پچیس مہینے انہوں نے جیل میں گزارے ہیں اور کل ہی انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا ہے ناظرین اس میں انہوں نے چند انتہائی اہم باتیں کہیں ہیں جس سے واضح طور پہ یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے اگلے دو سال میں عمران خان صاحب کی حکومت نہیں گھرا سکتی کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ابھی تک کنسینسز ڈیولپ کرنے میں مکمل طور پہ ناکام نظر آ رہے ہیں خرشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے پہلے انہوں نے بات کی کہ ہم انہیں نمائندگی دینا چاہتے ہیں ہماری تجویز یہ ہے کہ ان کے نمائندے الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آئیں تاکہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کی اور پاکستانیوں کی نمائندگی کر سکے ووٹ کا حق دینے سے شاید وہ ان کی نمائندگی نہیں کر سکتے یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف یو ہے آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور اختلاف بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد حکومت کو گرانے کے حوالے سے جب ان سے سوال پوچھا گیا ناظرین تو خرشید شاہ صاحب نے کہا کہ ہم تو عمران خان صاحب کو گھر نہیں بیجنا چاہتے یہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے اور ہمارا سیاسی گول ہی یہ نہیں ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو یا حکومت کو گھر بیج دیں اور آگے جا کے پھر انکر نے سوال کیا کہ آپ اپوزیشن میں وہ دم خم نہیں ہے صرف تین سالوں بعد آپ ایک پی ڈی ایم بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور اس میں بھی پیپلس پارٹی کو نکال دیا گیا تو خرشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فضل الرامان صاحب نے ہمیں شوکاز نوٹس جاری کیا تھا اتحادوں میں شوکاز نوٹس نہیں ہوتے گویا کہ خرشید شاہ صاحب یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ابھی تک پیپلس پارٹی کی ناراضگی برقرار ہے اور اس کہہ رہا ناظرین انہوں نے ایک انتہائی اہم بات کہی بات یہ کہی کہ آپ نے کیا عمر لیاقت کو نہیں سنا خرشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم آئے نہیں بلکہ ہم لائے گئے ہیں تو ہم خونی انقلاب نہیں لانا چاہتے ہم جمہوری انقلاب لانا چاہتے ہیں لیکن ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں آپ ہی بتائیں یعنی یہاں پہ پہلی بات جو خرشید شاہ صاحب نے کہی کہ ہمارا سیاسی گول یہ نہیں ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو گھر بیج رہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کپتان کی حمایت ہو گئی اور یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کو گھر ویسے بھی نہیں بیٹھ سکتے تو چلے آپ پانچ سال پورے کر لیں ہم آپ کی حمایت کر دیں گے اور دوسری بات میں جو ہے تیسری بات میں انہوں نے اپنی بیبسی کا اظہار کر دیا ہے کہ جب آئے نہیں لائے گئے ہیں تو ہم کیا کریں بھئی یعنی کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ ذہنی طور پہ اعتراف شکست کے مترادف ہے اور اس سے یقیناً مرانا فضل الرحمن صاحب اور نواز شریف صاحب کے لیے پریشانی کا سبب بنی ہوگی یہ جو ان کا انٹرویو تھا اور ناظرین یہی نہیں بلکہ کل علماء کنونشن سے کوئٹہ میں فضل الرحمن صاحب نے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ چائے پوری کی پوری اپوزیشن اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لیڑ جائے لیکن اس بار میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آخری جنگ لڑکے رہوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرانا فضل الرحمن صاحب مان رہے ہیں کہ نون لیگ ایک بار پھر پیچھے ہٹ گئی ہے انہوں نے پھر ڈیل کرنے کے لیے رابطے کرنا شروع کر دیئے ہیں پیپلز پارٹی پھر پیچھے ہٹ گئی ہے انہوں نے ڈیل کے لیے رابطے کرنا شروع کر دیئے ہیں تو یعنی کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی مرانا فضل الرحمن صاحب پہ تنقید کر رہی ہے اور نون لیگ پہ تنقید کر رہی ہے کہ ہمیں شوکاز نوٹس دیا گیا مرانا فضل الرحمن صاحب نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں پہ تنقید کر رہے ہیں تو آپ بتائیے تو یہ جو تجزیہ کار اینکرز اور صحافی اور اپوزیشن کی سیاسی جمعاتیں یہ جو ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہی تھی کہ انیس نومبر کو پتہ نہیں قیامت سغرہ برپا ہونے والی ہے بیس نومبر کو کیا ہونے جا رہا ہے تو یہ تمام تر جمعہول اور ایک تفان کی سی کیفیت ملکی سیاست میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اب وہ سامنے آئیں نا اب وہ سامنے آئیں آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں انیس نومبر بیس نومبر انیس نومبر تو آگیا ہے بھئی کل بیس نومبر بھی ہے انشاءاللہ وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا تو بہرحال عمران خان صاحب نے ایک وار کیا بڑا رسک لیا اور اپوزیشن کو چیلنج کیا بتیس بل جو ہے وہ ایک دن میں منظور کرائے صرف دو ڈھائی گھنٹوں میں بتیس بل منظور کرائے اور اس میں ناکامی کا بھی خطشہ تھا کیونکہ اگر حکومت ہار جاتی تو دیفنیٹلی یہ ایک قسم کی اخلاقی طور پہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے اپنے کرسی اقتدار پہ رہنا ممکن نہ ہوتا لیکن وہ رسک لیا اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کس طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے ہیں تو ناظرین یہ صورتحال تھی جو آپ کو آگاہ کرنا ضروری تھا اور یقین کریں کہ یہ لوگ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہیں ہو سکتے کیوں؟ کیونکہ نواز شریف صاحب شباز شریف اور اپنی بیٹی مریم نواز کو وزیراعظم بنانے کے لیے تیار نہیں ہے پیپلس پارٹی کہہ رہے ہیں کہ خرشید شاہ صاحب وزیراعظم ہو یا بلاول زرداری جو ہے نا وہ وزیراعظم ہو ہر ایک جو ہے وزیراعظم کا امیدوار ہے تو کس طرح یہ کنسنسس ڈیویرپ ہوگا جب ایک شخص جو ایک والد جو ہے وہ اپنی بیٹی کو وزیراعظم بنانے کے لیے رضا مند نہیں ہے تو کیا وہ خرشید شاہ اور بلاول کو جو ہے نا وزیراعظم بنانے کے لیے رضا مند ہو جائیں گے تو یہ کبھی بھی ایک جسرے کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتے ہاں سیاسی طور پر اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کے لیے اور اپنے ہلکے کے عوام کے سامنے ایفیشنسی دکھانے کے لیے پریس کانفرنسز کریں گے اعلانات کریں گے دھمکیاں دیں گے اشتیاران کے بیانات دیں گے جب خرشید شاہ نے کہہ دیا جو عمران خان صاحب کے دور میں سب سے زیادہ جیل میں رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو گھر بیجنا ہمارا سیاسی گول ہی نہیں ہے اور عامل لیاقت کہہ رہے ہیں کہ ہم آئے نہیں لائے گئے ہیں تو ہم کیا کریں یہ خرشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد کون سی تحریکی عدم اعتماد رہ جاتی ہے اب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم کہتے رہے ہیں کہ یہ اپنے ہلکے کے عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ان کے حقوق کے نام پہ نکل رہے ہیں ہلکوں کی طرف سے اپنے عوام کی طرف سے ان کے اوپر زیادہ پریشر ہے کیا آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مہنگائی کر دیا ملک کو تباہ کر دیا تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ہمارے حقوق کے رئے کیا کر رہے ہیں تو ان کا جواب کیا ہے کہ ہم پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور فوٹو سیشن کر رہے ہیں اور اسمبلی میں شور شرابہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں عمران خان صاحب کی اہلیہ پہ جملے کس رہے ہیں ناظرین یہی باتیں آج کی سوری میں آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی یہ دورہ رویہ اور منافقت ترک کر دیں عوام حقوق کے لئے اگر آپ مخلص ہیں آئیں میدان میں آئیں لانگ مارش کریں ٹھیک ہے اور جی ایچ کیو کی طرف لانگ مارش کا رخ مورتے ہیں یا وزیراعظم آفیس کی طرف میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن اگر آپ یہ منافقت اور دوغلاپن ختم کر لیتے ہیں فیل وقت ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پاکستان زندہ باد اللہ حافظ